شامل کر دیں کھل کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کچھ اٹھرک سے چھان لیں تاکہ کوئی پی ہے ایسا کچھ اٹھرک کرنے لگے ہیں آرینے سٹ کے کمال کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویور میں ہوں شیف رزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سے آج کی ریسپی کمال کی ریسپی آج کی ریسپی آپ کے افتاری کے ٹائم دستر خان کو چار چاند لگانے والی ہے آپ کے افتاری کے ٹائم پر دستر خان میں باہر بیکی ہوئے ہیں سموسے ہیں کسی بھی قسم کے پکوڑے ہیں اس کے ساتھ آپ اس کو ٹیسٹ کو دبالا کر سکتے ہیں اس چٹنے کو استعمال کر کے ٹیسٹ فل تیار ہوگی شارٹ طریقے سے بتانے والا ہوں توجہ سے دیکھئے گا آلو بخارہ لے لیا پچاس گرام اور رات بھر کے لیے پھگو دیا ایک گلاس پانے میں املی کا پل فاصل کر لیں گے گھٹلیاں ریموف کر دیں گے اور یہ جو آلو بخارہ ہے خوشک والا اس کی بھی گھٹلیاں ریموف کر دیں گے اور یہ جو اس کو گھڑا ہے یہ ہم رہنے دیں گے اس کے بعد آپ کو ملتے ہیں اچھا ہم نے یہ دیکھیں یہ گھٹلے ریموف کر دی آلو بخارے کی بھی اور املی کی بھی اب اس ٹائم پہ آکے جوسر کا جاک لے لیا یہ پلپ اس میں شامل کر دیں آلو بخارے والا یہ املی والا پلپ شامل کر دیں یہ ہمارے پاس ون ٹیبل سپول لیمن جوس یا دو لیمون گراس شامل کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے دو جوہے ہمارے پاس سلیسن کے شامل کر دیں اچھے طریقے سے گرانڈ کر لیں گرانڈ کرنے کے بعد سٹینر کی مطلب سے اس کو اچھے طریقے سے چھان لیں تاکہ کوئی بھی ایسا چیز ہماری چھتنی میں نہ جائے جو ہمارے موں میں آئے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ جو ہلکا لگا یہ چیز املی میں ہوتا ہے یا ریشے وغیرہ جو بھی ہوتا ہی ہم نے الگ سے نکال دیے ہم نے پلپ فاصل کر دی اچھا سا اس کے ساتھ کچولا لے لیا فلیم کو آند کر دیں یہ پلپ اپر چڑھا دیں اور اس کے اندر پچاس گرام گوڑ ہے ہمارے پاس شامل کر دیں اور ساتھ ہم اس کے اندر شامل کریں گے وان فورس ٹی سپون زیرا پورڈر شامل کر دیں کوٹیوئی مرچ وان ٹی سپون شامل کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ریڈ چلی وان فورس ٹی سپون پی سیوئی مرچ شامل کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے چاٹ مسالہ وان فورس ٹی سپون شامل کر دیں کالا نمک وان فورس ٹی سپون شامل کر دیں وائٹ نمک شامل کر دیں یا اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ٹو ٹیبل سپون چینی شامل کر دیں اچھے طریقے سے اس کو پکنے دیں گول میلٹ ہو جائے گا اور یہ سب چیزیں آپس میں ہم اس کو میلٹ کر لیں گے دو سے تین میٹ لگیں گے اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے اس کو کتنی تکنیس پہ لے کے آنا ہے کتنا پکانا ہے کیا چیز شامل کر لیں گے یہ نیجے گول بغیر اس کے اندر میلٹ ہو گیا اب ہم نے اس کی آنچ کر دیں گے دم والی اور پانچ منٹ کے لئے چھوڑ دینا ہے تاکہ یہ ٹھکنیس میں آجائے ٹھیک ہو گیا پانچ منٹ ہلکا لگے پکتا رہے گا پانچ منٹ کے بعد آپ کو ملے گے یہ نجے الحمدللہ پانچ منٹ کے بعد جس طرح کہ ہمیں ٹھکنیس چاہیے تھی ویسی ہو گئی چکنی ہماری گاڑی ہو گئی ہے اس ٹائم پہ آکے ہم ہلکا سا لوکوائز خوبصورت نظر آنے کے لیے ریڈ فوڈ کلر یوز کریں گے آپ کرنا چاہتے ہیں کریں اس طریقے سے بھی کلر ٹھیک ہے لیکن ہلکا سا ریڈ کلر فوڈ یوز کریں گے تو یہ کلر میں اچھی نظر آئے گی ٹھیک ہو گیا ہلکا سا اس کو گھما لیں اس طریقے سے یہ بکھیں ہلکا سا کلر اور ڈال دیں بس اس کو بیچ سے پچی سیکنڈ پکنے دیں اس کے بعد ہم اس کا فلیم بند کریں گے یہ نگی فلیم کو بند کر دیں چولہ سائٹ پہ کریں ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ٹائم پہ آکے اس میں ہم صرف کرنے لگے ہیں دیکھیں آ رہے نیچس کے کمال کی یہ تھنڈی ہونے کے بعد بھی تھوڑی سی تھکنیس میں آئے گی اب میں نیچے تھوڑی پلیٹ رکھ لو یہ گرم نہ ہونا نہ ٹھیک ہے میرے بھائیوں آلو بخارہ اور املی کی چٹنی فٹا فٹ سے کس طریقے سے آپ تیار کر سکتے ہیں ملٹی چٹنی ہمیں گسمی پکوڑے سموسے کے ساتھ آپ کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں آپ کے دسترخان کی افطاری کے دسترخان کو چار چاند لگا دے گی اگر آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگی ہو چٹنی کی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے کیا کریں شیئر کیا کریں اپنا بھی بہت سارا خیال رکھیں ایرد گیرد کے لوگوں کو بہت سارا خیال رکھیں مجھے اور میرے ٹیم کے لئے دعائیں کر دیا کریں اجازت دیجئے اللہ حافظ